بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا لیکچر بہت ہی اہم ہے اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ تمام نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے خسرہ گردابری اور کاشت کاشت بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور کسی بھی نئے وکیل کے لیے اور کسی بھی ذمہ دار کے لیے یا کسی بھی مالک کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ اس کی ملکیت کیونکہ آپ دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کوئی کیس وغیرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے آپ کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد نیکس سوال جو آپ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کا قبضہ ہے کہ نہیں ہے اور کوئی بھی ٹرانزیکشن چاہے وہ انتقال ہوتا ہے چاہے وہ حیبہ ہوتا ہے بے کے انتقال کے علاوہ حیبہ ہوتا ہے یا تملیک ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص کسی کو عدالت میں چیلنج کرتا ہے تو چیلنج کرنے میں سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جب تک پوزیشن ڈیلیور نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن کسی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی اور یہ ایک سیٹلڈ لوہ ہے کہ اینی میوٹیشن میوٹیشن مینز انتقال اینی میوٹیشن ڈیلیور نہیں کریٹ اینی ٹائٹل انلیس انٹل ایٹ اس پرووڈ پرووڈ کس وقت ہوگا جب آپ کا قبضہ ہو جائے گا قبضے کے بغیر آپ کبھی بھی اپنی ملکیت نہ عدالت میں نہ کہیں اور ثابت کر سکتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ملکیت سے زیادہ قبضے کی امیت ہے اگر آپ کے پاس کسی پروپرٹی کا قبضہ ہے چاہے وہ نجائز بھی ہے اگر نجائز کاش لگی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو رائٹس ضرور مل سکتے ہیں کہ یہ قبضہ ہے اگر آپ کو وہاں سے کوئی بدخل کرتا ہے تو کم از کم آپ کی فصل ضرور آپ کو دی جائے گی اس کی بٹائی کے بغیر آپ کو بٹائی کے ساتھ آپ کو ضرور اس کا قبضہ بھی آپ کو رائٹس دیے جائیں گے تینینسی ایٹ کے تحت کے خاص طور پر جو قبضہ ہے اس کو ہر صورت دیکھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے اس سے پہلے قبضہ مخالفانہ بھی ہوا کرتا تھا لیکن وہ اس کو ان اسلامی کر دیا گیا تینینسی لو میں کہ قبضہ مخالفانہ اگر ساٹھ سال تک کسی نے کوئی قبضہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس آج تک آیا بھی نہیں ہے تو وہ ملکیت جو ہے انگریز دور کے مطابق وہ ملکیت اسے ٹرانسفر کر دی جاتی تھی اور وہ ٹرانسفر کی وجہ سے وہ مالک بن جا جاتا تھا مزیرے کی اتنی اہمیت ہے لیکن اسلام میں اس کو اگینس دی انجنکشن آف اسلام کر دیا گیا کہ جو مالک ہے وہ مالک ہے مزیرہ ہے مزیرہ ہے لیکن مزیرے کے رائٹس ہیں اس کو کسی طور پر بھی فوجداری مقدمے میں انوالو نہیں کیا جا سکتا عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یا پٹواری یا کسی کے ساتھ مل کر اس کے قبضے کرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اگر کوئی قابل وکیل اس کے ساتھ ہو تو اس کا قبضہ کبھی ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا قبضہ صرف اور صرف آپ بے دخلی کی صورت میں ورند دخل کی صورت میں آپ کے تحصیل دار کے پاس ریمیڈی ہے لینڈ ریمیو ایکٹ کے تحت کہ وہ اس کو بدخل کیا جائے گا لیکن اس کی بٹائی وغیرہ ہمیشہ صحیح طریقے سے چلائی جا سکے گی تو یہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کے کو سمجھے بغیر تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے میرے پاس ایک کاپی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھانے کے لئے تیار ہوں تو اس کے مطابق یہ خسرہ گرداوری ہوتی ہے اس میں اوپر لکھا جاتا ہے کہ نقل ریجسٹر گرداوری گرداوری گرداور کون ہوتا ہے ایک انگو ہوتا ہے اس کو گرداوری یہ ہوتی ہے کہ سال میں دو دفعہ وہ جا کر موقع پر کسی کے قبضے کے بارے میں تصدیق کرتا ہے اور وہ اس کے اپنے ایک رائٹس ہوتے ہیں تو عام طور پر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پٹواری سے لائن کی جاتی ہے لیکن it is the exclusive power of the گرداور گرداور is equivalent to جو خسرہ گرداوری ہوتی ہے اس میں کانگو جو ہوتا ہے کانون گو اس کو کہا جاتا ہے کانگو عام انداز میں کہا جاتا ہے لیکن کانون گو اصل لفظ ہوتا ہے اور وہ کانون گو موقع پر جا کر اس کی خسرہ گرداوری کے مطابق اس کی کاشت کو ویریفائے کرتا ہے اور بڑی اہمیت خاص طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کو انتقال آپ نے دیکھا ہوگا انتقال میں جب ایک سائیڈ والی ایک خانہ کیفیت میں آپ دیکھے ہوتے ہیں وہاں ایک رپٹ کے حوالے سے دی جاتی ہے جو پٹواری ایک رپٹ کرتا ہے اس رپٹ کے بعد خسرہ گرداوری کی ایک سینکشن ہوتی ہے وہ خسرہ گرداور اس کو مقابلہ ڈالتا ہے مقابلہ means کہ اس نے خسرہ گرداوری دیکھی ہے اس نے سارا نظام دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد جو قبضہ ہے اس قبضے کو ٹرانسفر کرنے کا اس نے تزدیق کی ہے یہ بہت ہی اہمیت کی بات ہے اور سوٹ فور ڈیکلیریشن میں جب آپ کہیں پر جاتے ہیں عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتقال کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک آپ اس کی تزدیق نہ کریں لیکن وہ بھی ایک کوٹ آف لاو ہے تحصیل دار جو ہوتا ہے وہ ایک کوٹ آف لاو ہوتا ہے اور اس کی ایک عدالت ہوتی ہے اس عدالت میں آپ پہلا پہلا لفظ ایک جملہ اگر آپ دیکھیں وہ لیکھتا ہے جلسہ عام میں جلسہ عام میں جو ہے بایا پیش ہوا اور مشتری نے اتنے اتنے میں خرید لی اور قبضہ اس کے حوالے کر دیا وہ قبضہ حوالے وہ کس انداز سے کرتا ہے گرداور کی مقابلہ کرنے پر وہ مقابلہ کہاں سے وہ دیکھتا ہے اس خسرہ گردابری کو دیکھتا ہے کہ یہ خسرہ گردابری کیا ہے یہاں پر جو پہلا پہلا کھانا ہوتا ہے یہاں پر ایک مستطیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے اگر آپ زوم کریں گے تو دیکھیں گے اگر آپ کو نظر نہ آسکے تو پھر کومنٹس میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کو بھیج دوں گا پہلے کھانے میں مستطیل اوپر تئیس یہ عام اردو الفاظ میں لکھی جاتی ہے اور خاص طور پر جو اس کا کلہ نمبر ہوتا ہے وہ دوسرے عربی الفاظ میں لکھا جاتا ہے تو یہ تئیس مستطیل کا دوسرا ایک اڑ یہ دو اس انداز سے لکھا جاتا ہے آگے وہ ہوتا ہے ملکیت کا کھانا کہ اس مستطیل میں مالک کون کون کھڑا ہوا ہے تو ادارہ ترقیاتی تھل کھاتا نمبر ایک سو انتالیس کا یہ مستطیل کا ایک اکڑ کا بارے میں یہ لکھا ہے آگے اس میں کاشت لکھی جاتی ہے کہ کون اس پر کاشت کر رہا ہے تو مثال کے تو اب اجاز احمد بغیرہ تو وہ کاشت اس کی یہاں سے دیکھی جائے گی آگے اس کی ڈسکرپشن اگلے کھانے میں ہوگی کہ یہ جو فلاں مستطیل کا فلاں ایک اکڑ ہے اس میں کون سے نمبر پر کون وہ کتنی کنال پر مشتمل ہے عام طور پر آٹھ کنال کا مشتمل ہوتا ہے لیکن جب اجتعمال ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور پوسیڈنگ ہوتی ہے تو روڈز وغیرہ نکلتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ ایسے خسرہ جات بھی ہوتے ہیں جو کم اس پر ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر روڈ وہاں سے گزر جائے تو روڈ کا ایک علیدہ خسرہ نمبر ہوگا یا اگر اس میں ریلوی لین گزر جائے اس کا علیدہ خسرہ ہوگا تو وہ کنال پر مشتمل نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی کاتے میں کوئی کلہ ایکر کم انداز میں ہے تو آپ سمجھ جائیں وہاں سے کوئی روڈ وغیرہ یا وہ موزہ ختم ہونے والا ہے سہہدے پر مشتمل ہے تو اس وجہ سے یہ ہوگا یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو کلیر کروں کہ سال میں دو دفعہ خسرہ گرداری کی جاتی ہے سال میں دو دفعہ ہمارا سال جو عام طور پر نورمل لائف میں سٹارٹ ہوتا ہے یکم جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن فائنانشل یئر ہمیشہ آپ سمجھیں کہ تیس جون کو فائنانشل یئر ختم ہو جاتا ہے چاہے وہ بینک ہو چاہے کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو اکتیس جون سے ایک نیا سال شروع ہوتا ہے تو اکتیس جون سے یہاں بھی محکمہ مال مال نہیں محال عام طور پر اس کو مال کہتے ہیں لیکن ورڈ یو یوز ہوتا ہے وہ محال ہوتا ہے اور محکمہ محال جو ہے وہ میں ایک آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اس کو دیوانی کیوں کہا جاتا ہے اور فوجداری کیوں کہا جاتا ہے یہ جب مغلیہ خاندان یا یہاں پر جو حکومتیں آئی تھی تو اس کو محکمہ محال اور اس انداز سے اس کو بنایا گیا تھا اب سال میں دو دفعہ خسرہ گرداوری کی جاتی ہے اور رکبے کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور ہمیں ایک الہی دے لیکچر میں یہ بھی ڈسکس کریں گے ضروری بات ہے کہ کس قسم کی کاشت ہوتی ہیں عام طور پر میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس آئے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی ہماری ہمارا قبضہ ہے جی آپ کا قبضہ ہے چلیں جی خسرہ لے کر آئیں گرداوری لے کر آئیں جب وہ لے کر آتے ہیں ہماری کاشت لگی ہوئی ہے لیکن یہ کاشت دیکھیں وہاں کاشتوں کی اتنی اقسام ہیں کہ جس سے آپ کا رائٹ اسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک حصے داری کاشت ہوتی ہے وہ پورے کھاتے جتنے حصے دار ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایوری پرسن ایز دا آنر ایوری انچ آف دا کھاتا عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ مثال کریں خسرہ ایک کھاتا ہے وہ سو کنال پر ہے تو آپ فرنٹ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں دوسرا بیک پہ کھڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے جی میں نے یہ خرید لیا نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ پھر یہ ہوگا کہ تقسیم کرنے کرانے کے بعد کبھی نہ کبھی کیونکہ آپ جس بکان کوٹھی یا اگری کلچر لینڈ پہ بیٹھے ہوں اس کے ایک ایک انچ میں آپ کے کھاتا شریک جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں تو یہ سے بھی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں اور کافی ساری فیملیز میں یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں جب نہر اڑھاتے ہیں تو نہر اڑھونے کی وجہ سے جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی وہ زمین اچھی ہوا کرتی تھی لیکن آپ اس کو چھوڑ کر وہ فرنٹ پر لانے کے لیے تقسیم کا دعویہ دائر کر دیتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کے پاس میں آپ کو ایک بہت اہم اشورہ دینے والا ہوں کہ اگر یہ میرا لیکچر خاص طور پر یہ بھی ڈسکس کروں یہ صرف لائرز کے لیے نہیں ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے جو پاکستان میں انڈیا میں جہاں پر رہ رہے ہیں جس کی ایک زمین ایک مرلا بھی ہے تو اس کی پروپرٹی کے لیے پروپلمز ہر بندہ فیس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے خاندان میں خاندان میں بیٹھ کر دادے نے کہہ دیا جی یہ حصہ تمہارا یہ حصہ اس کا یہ اس بیٹے کا اس بیٹی کا وہ اس میں تقسیم کی مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پروپلم پھر بعد میں کیا ہوتا ہے پروپلم یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب ان کے بیٹے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو فرنڈ پہ کھڑا ہوئے ہیں ہم پیچھے آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے لائیز کے پاس جاتے ہیں لائیز کہتے ہیں آپ تقسیم کر دیں وہ تقسیم ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں کہیں کہ خانگی تقسیم کا ورڈ ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو خانگی تقسیم کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے جود ہے تو وہ آپ کے پاس کوئی ریٹن پروف ہونا چاہیے عام طور پر ہم ایک دوسرے پر اعتبار کر لیتے ہیں بھائی بہن کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی آقا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں کہا ہوئے کہ کوئی بھی معاہدہ ہو تو اس کو ریٹن صورت میں ضرور آنا چاہیے تو آپ ایسے معاہدوں کو ضرور ریٹن میں لے کر آیا کریں تاکہ بعد میں یہ پرابلم نہ ہو تو بڑی کروڑوں اور رپوں کی جہداد پھر تقسیم ہونے کی وجہ سے قتل و غارت ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو بندہ کسی ارازی پر خان کی تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے ہار جائے کہ اس کے بارے میں کوئی داکومنٹری پروف داؤں تو آپ سور فر ڈیکلیریشن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیکلیریشن میں چلے جائیں جائے گی اس کے پاس فلان پروپرٹی کا قبضہ ہے میرے پاس فلان پروپرٹی کا قبضہ ہے یہ خان کی تقسیم ہوئے اس میں فلان فلان گواہ تھے تو وہ گواہ کی سینکشننگ پر آپ کا کوئی نہ کوئی حق وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے تو خسرہ گرداری کی اہمیت آپ کے سامنے اس صورت میں پہنچ چکی کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے کافی سارے یہ صرف سیویل سوٹ میں ضروری نہیں ہے یہ کریمینل کیس میں بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف مثال کریں ایک پرچہ ہوتا ہے چار سو چالیس کا چار سو سنتالیس کا عام طور پر ہمارے جنوبی پنجاب میں یا کہیں پر بھی پرابلم ہو اس قسم کے پرچے کیے جاتے ہیں یہ نجاہز قبضہ ٹیس پاس خاص طور پر چار سو سنتالیس سے لے کر چار سو اٹھاون تک یہ پرابلم ہوتے زمینی تنازات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹیس پاس ہوتا ہے ویسے اور کسی کے گھر میں کوئی جب داخل ہوتا ہے تو یقیناً وہ قبضے کی نیت سے جاتا ہے تو قبضہ کرنے کی وجہ سے یہ پی پی سی میں پاکستان پینل کورڈ میں اور انڈین پینل کورڈ میں یہ موجود ہیں کہ ٹیس پاس جو شخص کرتا ہے اس کی کیا کیا سزا ہے تو عام طور پر قبضے کے معاملات میں یہی دفعات چار سو سنتالیس سے لے کر چار سو اٹھامن تک یہ یوز ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس خصہ گردابری ہوگی اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو وہ نجائز پرچا چاہے آپ کے خلاف پولیس ہو چاہے کوئی بھی آپ کے خلاف ہو تو آپ یقیناً پری اریسٹ اپنی کنفرم ضرور کرا سکتے ہیں اگر پولیس آپ کے خلاف بھی ہو آپ کو لکھ بھی دے کہ یہ نجائز قابض ہیں تو کم از کم آپ کسی سوٹ فور ڈیکلیریشن میں جا کر سیویل سوٹ اور کریمینل لیٹیگیشن کو آپس میں انٹرمنگل کر کے آپ پری اریسٹ اپنی کنفرم کر سکتے ہیں جب اس میں میل اف ایڈی اون دا پارٹ آف دا پولیس یا کمپلینٹ آ جائے تو اب میں آپ کو یہ اہم بات بتانے والا ہوں کہ فینانشل یئر تھرٹی فرس جون آف ایچ یئر سٹارٹس اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پہلی گرداری ہوتی ہے ویسے عام طور پہ تو ہم مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یکم جنوری سے ہی جو فرسٹ گرداری ہوگی وہ پہلی ہوگی لیکن جو پہلی گرداری ہوتی ہے وہ خریف کی فصل کی ہوتی ہے جو آ کر اکتوبر میں اکتوبر میں یکم اکتوبر سے لے کر اکتوبر کے انڈ تک یہ گرداری کی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پر ایک اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کی کاش صحیح طریقے سے نہیں لگ سکی تو آپ ڈیپٹی کمیشنر یا ایڈی سنر ڈیپٹی کمیشنر ان کے عوضے ڈیفرنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی وہ ڈی سیو بن جاتے ہیں کبھی ڈی پٹی کمیشنر بن جاتے ہیں کبھی ڈی آر بن جاتے ہیں کبھی ایڈی سی آر بن جاتے ہیں تو وہ عوضے چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی عوضہ وہ اپنے وکیل سے آپ مشورہ کر کے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ گرداور اور پٹواری آپ کا صحیح حسرہ نہیں لگا رہا تو اس کو موقع پر جا کر آپ تصدیق کروا سکتے ہیں یہ ہمارا قبضہ ہے اس میں نمبردار بھی موجود ہوگا علاقہ بھی موجود ہوگا تو وہ گرداوری آپ چینج کرا سکتے ہیں وہ قانونا اس کی بہت بڑی پاور ہے اور اس پاور کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا انگریز کے قوانین میں اس نے اپنے اختیارات ایسے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے کہ تھانے دار کو اتنی طاقت ہے کہ وہ مجسٹریٹ بھی اس کے خلاف یہ سیشن جاج بھی کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح پٹواری اور گرداور کے پاس آپ کی زمین کا جو طاقت ہے اور زمین کو وہ انٹرمنگل کر سکتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بگاڑیں لیکن ایک پٹواری کے ساتھ کبھی نہ بگاڑیں وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس آپ کی اربوں روپے کی جہدات کے کاغذات ہوتے ہیں کاغذ بھی اگر وہاں سے وہ نکال لیں لیکن یہ میں آپ کو اچھے انداز سے پوزیٹیوی کہہ رہا ہوں کہ کافی سارے پروبلمز جو ہیں وہ آپ کے عام انداز سے بھی حل ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھا اخلاق ان کے ساتھ رکھیں تو یہ ایک ہماری رواج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا لیکن ان کے خلاف ریمیڈی بھی ہے اور ریمیڈی میں آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی خصہ گردہ اور یہ آپ کی غلط لگا دیتا ہے تو آپ سیویل سوٹ کر سکتے ہیں دعویہ حکم امتنائی کر سکتے ہیں اس میں کمیشن کی درخواست دے کر آپ موقع پر تزدیق کرا سکتے ہیں یا ہائی اپ سے بات کی جا سکتی ہے لیکن یکم اکتوبر سے اکتوبر کے اینڈ کے بعد آپ گردہوری کو چیلنج نہیں کر سکیں گے پھر سمپل یہ ہے کہ آپ ای ڈی سی صاحب کو درخواست دے کر کاش تبدیلی کی درخواست دے سکتے ہیں جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے عام طور پر وہ پھر لٹکائے رکھتے ہیں پھر تین چار مہینے گزر جاتے ہیں پھر مارچ کا مہینہ آ جاتا ہے مارچ تین مارچ سے لے کر بارہ اپریل تک جو ربی کی فصل ہے اس کی کاش لگائی جاتی ہے اور اس میں آ کر لوگوں کے پرابلم حل کیے جا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے یہاں پر ایک اہم بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ خسرہ گرداری ہے آپ بھی کوئی خسرہ گرداری اٹھا لیجئے گا یہ ایک کانٹا لگا ہوتا ہے کانٹا ایک لائن یوں ایک لائن یوں تو یہ کانٹا کا مطلب نہیں ہے کہ یہ خانہ زیر استعمال نہیں ہے یا اس کا کوئی استعمال نہیں ہے یا اس کی امپورٹنس نہیں ہے حالانکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے ایک پہلی جو خریف کی فصل ہے کس نے جو کاش کی ہوگی وہ سمپل وہی اگر چل رہے تو وہ اس کو وہی ایک کانٹا لگا دیں گے ایک لائن لگا دیں گے اور دوسرا ربی کی فصل کا یوں لگا دیں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا جو شخص پہلے سے کاش شدہ ہے دوہزار اٹھارہ کا یا انیس کا اگلے سال آ کر وہی شخص آ کر سیم ایزن یا ڈیٹو جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کہ وہی سیم چل رہے ہیں تو یہ سیم اگر چینج ہوگی تو چینج میں یہاں پر پہلی والی لائن میں دوسری کاش ادھر والا جو مالک ہوگا اس کو چینج کر کے تو یہ بہت اہم بات ہے خسرہ گرداوری کو سمجھنا بہت ضروری ہے سیویل سوٹ میں اور کریمینل کیس میں آپ کے لئے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ وکیل نہیں ہیں لیکن آپ کو قانون جاننا بہت ضروری ہے اور خسرہ گرداوری جاننا بہت ضروری ہے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپ کوئی پنچائت کرتے ہیں آپ کہیں پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جمع بندی کو سمجھنا خسرہ گرداوری کو سمجھنا بہت اہمیت ہے انشاءاللہ ہم جمع بندی کو بھی پوری طرح ڈسکس کریں گے انتقال کو بھی ڈسکس کریں گے کہ انتقال کیسے ہوتا ہے انتقال کی کیا اہمیت ہے اور انتقال اور ریجسٹری میں کیا فرق ہے انتقال کی کیا اہمیت ہے اور ریجسٹری کی کیا اہمیت ہے انتقال کس صورت میں کیا جاتا ہے ریجسٹری کس صورت میں کی جاتی ہے انتقال کرنے والا کا عوضہ کیا ہوتا ہے اور ریجسٹری کرنے والے کا عوضہ کیا ہوتا ہے خاص طور پر جو اسلامباد پنڈی کراچی لاہور فیصلہباد ملتان وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور اربوں روپے کی پراپرٹی لیتے ہیں تو وہاں انہوں نے ریجسٹری کرانی ہوتی ہے تو ریجسٹری کرانے میں کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور ریجسٹری کرتے وقت آپ نے وہاں کا جو سرکاری فیس ہے اس میں بہت زیادہ امبیزلمنٹ ہوتی ہے پٹواری وغیرہ آپ سے بہت زیادہ پیسے لے لیتے ہیں جو ایک فرد ملکیت ہوتی ہے کمپیوٹر سینٹر آج کل ہمارا سٹارٹ ہوا ہے اور وہاں پہ بھی کافی ساری کرپشن ریپورٹس ہو رہی ہیں تو یہ ساری باتیں جاننا اگر آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کوئی چیز عدالت میں کرنے جائیں یا کوئی انتقال کرانے جائیں یا ریجسٹری کرانے جائیں تو آپ کو بیسک نالج جب پتا ہوگی تو آپ کو لوٹ خسوٹ کرنے والے کم ملیں گے یا آپ ان کو ٹیکل کر لیں گے کہ یہ پرابلمز ہیں اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ پروپرٹی لیتے ہوئے آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے ایک وقت میں تو ایک انتقال آپ نے دیکھا یہ مالک کھڑا ہوا ہے مثال کے طور پر وہ پروپرٹی پیچھے سے فراڈ سے آئی ہوئی ہے تو اس کو جاننا کیوں ضروری ہے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ کرونوں روپے کی ایک چیز خرید رہے ہیں تو اس پر آپ دو منٹ دس منٹ کیا نہیں لگا سکتے کسی اچھے پٹواری کے ساتھ کسی اچھی وکیل صاحب کے ساتھ اور وہ جب آپ کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے چلنا پڑے گا مثل حقیت کا میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ مثل حقیت کیا ہوتی ہے اور مثل حقیت کی کیا اہمیت ہے بندوبست ہوتا ہے وہ کیا اہمیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ہر لیکچر میں تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے کہ آپ کو بیسک نالج آف لاؤ آپ کو پروائیڈ کریں تاکہ آپ جان سکیں اس طرح آپ اچھے انداز سے یہ زندگی گزار سکتے ہیں نہیں تو جب آپ قانون نہیں جانتے ہوں گے تو قانون نہ جانے کی وجہ سے آپ فراڈ کا مرتقب لوگ آپ کو کرا دیں گے آپ جو فراڈ میں آپ کے پھر وہ حق ملنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں تینکیو ویری مچ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم مزید بیسک نالج آف لاؤ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر آپ نے میرے لیکچر پلیز کومنٹس آف لیکچر اور گیو میرے اپ ڈیٹس اگر آپ نے اپ ڈیٹس آف لیکچر کیسے موگیں گے اور ہموں نے اپ ڈیٹس آف لیکچر اور ہمارے چیزی کی آپ کے پر دینے کی مقید کریں گے سفر نیتے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سکتا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصرہ و وجہ